امیران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا جس میں امیران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ناشنل سیکیورٹی میٹنگ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ مراسلہ حقیقت پر مجتمل ہے حقیقت پر مبنی ہے اور واقعی پاکستان کی رجیم کو چینج کرنے کے لیے ایک سازش ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ مطالبات بھی کیے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو انہیں تب کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن سے استفعہ کا مطالبہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ چونکہ سب کو ان پر اعتماد نہیں رہا تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد مریم اورنگ زیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریعات انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی کچھ سوالات اٹھا دیا جو سوال انہوں نے اٹھائے وہ سب سے پہلے ہم رکھیں گے فواد چودری صاحب میرے ساتھ موجود ہے سابقی وفاقی وزیر اطلاعات بہت شکریہ فواد چودری صاحب مریم اورنگ زیب صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد اس میں انہوں نے سوال یہ کی ہے فواد صاحب کہ اگر آپ کو معلوم تھا کہ یہ سازش تھی تو پھر آپ کے سپیکر نے یہ جو موشن ہے اس کو ایکسپٹ کیوں کیا اور جو لیو ہے وہ گرانٹ کیوں کی تو یہ کیوں ہوا فواد صاحب یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے یہ اکتیس تاریخ کو ہوئی اور جو سپیکر نے لیو گرانٹ کی تھی یہ اٹھائیس کو کی تو اس سے پہلے تو سپیکر کے پاس میٹیریل ہی نہیں تھا کہ وہ لیو کے اوپر بیٹھتے یا کچھ کرتے تو جو ہی ان کے پاس میٹیریل آیا اس کے اوپر انہوں نے رولنگ دے دی کہ یہ نو کانفیڈنس موو جو ہے یہ لیگل نہیں ہے اور یہی تو آج پرائیم منسٹر صاحب نے بران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ رولنگ صحیح نہیں ہے اور جس بنیاد پر انہوں نے رولنگ دی وہ انہوں نے دیکھتی نہیں یہی تو انوملی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ جو اس میٹیریل کی بنیاد کی اوپر آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ رولنگ درست نہیں ہے آپ نے وہ میٹیریل دیکھا ہی نہیں جبکہ سپیکر اپنی رولنگ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس کے بعد پارلیمان کی کمیٹی کی میٹنگ اور جو فیڈل کیبنٹ کے فیصلے دیکھنے کے بعد میں ستیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے بڑے واضح شواہد ہیں اور جب تک اس کی مکمل تحقیقات نہیں ہو جاتی نو کانفیڈنس موو پہ پروسیڈنگ آگے نہیں بڑھنی جائیں فواہ صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت کے علمیں بھی دیر سے آیا اور کیا واقعی یہ وزارت خارجہ نے اس کو چھپا لیا تھا اور بعد میں پھر کسی افسر نے بتایا جیسا کہ شہباز گل صاحب نے بھی ٹوئٹ کی ہے یہ تو ایک جب کمیشن میں آئیں گے تو کافی ساری باتیں اس کمیشن میں آئیں گی اور ہوگا یہ جو خط لکھا گیا اس کا جب علم بھی ہوا اس کے بعد اس کو پبلک نہ کرنے کی جو بڑی وجہ تھی وہ او آئی سی کانفرنس تھی کیونکہ پاکستان میں ایک سال کے اندر دو اسلامی وزراء خارجہ کی کانفرنسز ہونا کوئی مزاق نہیں تھا اور اگر اس کے اگر ہم یہ لے آتے سامنے تو اس سے ہماری جو او آئی سی کی جو ہو رہی تھی اس کے اوپر بہت بڑی ساشین تھی پہلے ہی انڈیا کی اور باقی کافی ملکوں کی کہ یہ یہاں پاکستان میں نہ ہو اس کو پھر تقویت ملتی اور یہ جو یہاں پہ آنا کئی ملکوں کا آنا جو تھا وہ مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا اس کے اوپر جو پبلک ڈیماج کا بھی صحیح سیئے آچھا ففادشو صاحب یہ آپ یہ جو سارا بیس پچیس دن گزرے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ او آئی سی کے وجہ سے روک دیا گیا اب اس کے بعد آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایکشن دوبارہ کرائے جائیں لیکن دوسری طرف سے ایک آ جاتا ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی سازش تھی اور واقعی سازش میں رجیم چینج کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسیتی قوتیں اس میں شامل تھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ دنہوں نے تو غداری کی مرتقب ہوئیں انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی تو پاکستان کے خلاف سازش کے نتیجے میں آپ مطالبہ جو ہے وہ کر رہے ہیں الیکشن کا تو آپ ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے کاروائی کا مطالبہ تو ہوا ہی ہوا ہے نا یہ جو آج کہا ہے کہ جوڈیسیل کمیشن بنائیں اور لوکل کریکٹرز جو ہیں وہ سامنے آنے جائیں اور پھر یہ پتا چلے کہ جو سفارت خانوں میں ملاقاتیں ہوئیں وہ اس کا پیٹرن کیا ہے جب آپ پیٹرن دیکھیں گے اور لوکل کریکٹرز ایڈنٹی فائی کریں گے تو پھر آپ سزا دے پائیں گے نا یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک چیز جو پہلے پہلے نہیں یہ تو چلیں فواہ صاحب آپ کا بالکل صحیح نکتہ نظر ہے آپ یہ کہہ دیں کہ جی اس میں مان لیا گیا توسیق کی گئی پچھلی والی میٹنگ کے اعلامیہ کی لیکن پچھلی میٹنگ کے اعلامیہ میں یہ شامل نہیں تھا کہ سازش نہیں ہوئی اس میں تو کٹیگوری کے لی کہہ دیا گیا ہے کہ سازش نہیں ہوئی اور یہی رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں اور پھر یہ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہوا کہ اس میٹنگ میں یہ کہا گیا ہو کہ یہاں کی سیاسی قوتیں اس میں شامل تھیں تو رسول نیجے رانہ صاحب نے کیا کہا تھا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی کمپریہنسیب ہے اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جی بتاتی ہے کہ یہ جو سازش سازش کا جو ٹرامہ رجانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ جی ایک سازش کے تحت اور وہ سازش ہوئی اور وہ سازش میں پھر یہاں سے لوگ منبس ہوئے اور پھر یہاں سے پارلیمنٹ پوری جو ہے وہ منبس ہوئی پھر اس کے بعد پوری متحدہ اور اس کے بعد جو ہے گورمنٹ جو ہے وہ اس کو ہٹایا گیا ایسی کوئی بات جو ہے نہ پہلی میٹنگ میں پائی گئی جو ہم نے منٹس اور ڈیسیجن دیکھے ہیں اور نہ آج کی جو ہے وہ ڈسکشن میں جو ہے وہ پائی گئی ففاظ صاحب جو 37 میٹنگ ہوئی تھی پیسی میٹنگ جو آپ کے ہوتے ہوئے ہوئی تھی اس میں کیا اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں بھی اس سازش یا مداخلت میں شامل ہیں نہیں دیکھیں جو ایکزیکٹ میں تو بھی آپ کے سامنے جو ایکزیکٹ ورڈ ہیں وہ رکھ سکتا ہو باقی تو آپ دیکھنے کے اس کو سازش یا مداخلت یا جو بھی آپ نے کہنا ہے کہ مثلا واشنگٹن کے اندر ہمارے سفیر کو بلائے جاتا ہے اس سفیر کو افیشل میٹنگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھئے ہمارے آپ سے تعلقات کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موگ آ رہی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو ایوریسنگ بل بی فورکیون اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو آپ کے لیے آگے آئیسولیشن ہوگی یہ جو ورڈ یو جو ہے اس کا جس جو ہے وہ یہ ہے اب آپ اس کو یہ کہیں فواہ صاحب ہو سکتا ہے جس طرح سے یہ آپ کی حکومت کو دھمکی ہے ہو سکتا ہے یہ دھمکی اپوزیشن کو بھی ہو دینے کی کوشش کی گئی ہو لیکن یہ دھمکی قبول نہ ہو ہو سکتا ہے یہ کونسیڈنس ہو کہ یہاں پر پاکستان کی سیاسی قوتیں ریزیم چینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہاں امریکہ کی بھی یہی خواہش ہے بیسکلی اس کے لیے کمیشن بنا دینا کہ یہ دھمکی جو ہے وہ اپوزیشن کو دی گیا ہے کہ لازمان امران خان کو ہٹا دو ورنہ پاکستان آئے پوزیشن میں ہو جائے گا یہ اپوزیشن سے ملکے کیا گیا ہے یہ تو اب کمیشن میں سوال جو آنے ہیں کمیشن میں اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پتا چلنا چاہیے کہ پاکستان میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے پتا تھا کہ یہ نو کونفیڈنس مو آنے جا رہی ہے کیونکہ لیکن ساتھ تاریخ اس کو تو نو کونفیڈنس مو نہیں آئی تھی ہمیں نہیں پتا تھا آٹھ تاریخ کو نو کونفیڈنس مو یہاں پہ آئی ہے اور ساتھ تاریخ کو ہمارے سفیر کو بتایا جا رہا ہے کہ نو کونفیڈنس آ رہی ہے اور اگر آپ اگر ایک ناکام ہوتی ہے تو اس کے کونسیکونسز اور ہوں گے کامیاب ہوتی ہے یہ تو ساتھ اور آٹھ تاریخ کیا بات کر رہے ہیں فواس صاحب لیکن جو جنوری سے اشارہ ملنا شروع ہو گئے تھے عمیران خان صاحب کو جو جو کہہ بھی رہے تھے تو وہ اشارہ کیا تھے وہ تو سازش کے اشارہ تھے کہ ایک پوری سازش ہو رہی ہے اور یہ ایم این ایز کو کونٹرٹ کیا جا رہا ہے کچھ کیا جا رہا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ واشنگٹن والوں کو پہلے بتا تھا اس تاریخ کو یہ نو کونفیڈنس مو جو ہے وہ ہوگی اور اس کا پھر وہ پورا ایک وہ کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں ہمارے باسٹر کو اور پھر وہ بتا کس کو رہے ہیں عمیران خان نے جلسوں میں کہا مزیراعظم تو عمیران خان تھے کس کو بتایا جا رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا جس سے پہلے نو کونفیڈنس سے پہلے لندن میں نواز شریف کی کس کس سے ملاقات ہو کیا کچھ ازرائیلی ڈیپلومیٹس نواز شریف سے ملے تھے یا نہیں ملے اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے امریکہ کے سفیر ہیں یوکے میں امریکہ کے سفیر ہیں ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی بلاول بھٹو جب امریکہ گئے تھے وہ وہاں پہ ساڑھے بارہ سو اکڑکی ایک رینج کے اوپر نو دن پھیرے ان کی وہاں پہ کن کن سے ملاقات ہوئی تھی مگر فوا صاحب یہاں پاکستان کی عدالتوں میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں ایسے کیسے جس میں دو دن میں چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں وہ ہم تین تین سال تک دیکھتے ہیں فرد جرمائد نہیں ہوتی آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی کورٹ آف لاؤ میں یہ پروف کیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف جس شخص سے مل رہے تھے وہ اسی سازش کے لیے مل رہے تھے کیا یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں کیا جا سکتا پیٹرن کا پتہ چل جائیں گا ہماری خفیہ ایجنسیوں کے پاس بھی کافی کچھ ہے جب عدالت ان سے ریکارڈ مانگے گی اور پوچھے گی کہ آپ یہ ریکارڈ دیں تو جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ بھی اپنا ریکارڈ عدالت کو تو دے سکتی ہیں اور پھر سپیشلی اور پھر جو آٹھ لوگ جو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ لوٹا ہوئے ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی جو گفتگو ہوئی وہ تو ہماری خفیہ ایجنسیوں کے پاس سب کچھ ہے تو ذرا وہ سامنے آ جائے گا کچھ جنرلسٹ جو ہیں سپیشلی چار پانچ سینئر جنرلسٹ جو ہیں جو اب مین ایڈوائزر ہیں اس حکومت کے ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں یہ تو ہماری ایجنسیز کے پاس بہت کچھ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کمیشن بنے اور وہ ذرا یہ سامنے لے کے آ جائے تو اس میں ذرا پتا چل جائے پاس صاحب یہ بارہ دن ہو گئے آپ کو حکومت سے نکلے ہوئے آج بھی پاکستان طریقہ انصاف اس بات پر قائم ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ صحیح تھا حکومت سے نکلنے کا دیکھیں یہ تو فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے ثابت کر دیا ہے یہ فیصلہ بہت صحیح تھا اور پوری پاکستان آج حقیقی ازادی کے لیے عمران خان کے ساتھ کڑا ہے پورا پاکستان آج حقیقی ازادی کے لیے آپ دیکھیں ماہ اتنا بڑا پریشر جو عمران خان نے ان چند حقوں میں کریئٹ کیا ہے اپوزیشن تو ساڑھے تین سالوں میں اس کے قریب بھی نہیں آسکی اب بھی مطلب آپ مریم نواز ہوں یا کوئی بھی ہو وہ اس پر لوگوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی خطاب کر سکتے ہیں اٹھارہ پارٹیوں نے مل کے مینار پاکستان میں جلسہ کیا تھا اور اگر آپ وہ فوٹیجز کلائے اور پھر عمران خان کے جلسے کے فوٹیجز کلائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کون کس نے پانی میں ہے اور اس کو کہت جو ایک عبومی میں سمجھتا ہوں کہ رائے عامہ ہے پاکستان میں وہ تو بہت زیادہ پرو پیٹی آئی ہے اور اس لئے تو یہ الیکشنوں سے آگئے ہیں فواز صاحب پچھلے جنہوں آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوتے تو آپ آج بھی حکومت میں ہوتے ایک نکتہ کیا ہے کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے نکلنا پڑا یا سازش کی وجہ سے آپ نکالے گئے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا جو آپ نے کہا اس نے میرے سے سوال ہوا تھا اگر آپ کے تعلقات کئی پرت ہوتے ہیں حکومت میں اور ان پرت میں سے ایک پرت جو ہے وہ یہ بھی ہے لیکن جو بریادی طور کی اوپر امان خان کی حکومت ہے اس کے خلاف جو سازش ہوئی وہ تو اب بلکل ثابت ہو اس نے کوئی دورائی نہیں رہی ٹھیک ہے عجب فواز صاحب یہ بتائیے کہ اب نیشنل اسمبلی میں جو آپ کے استیفے ہیں وہ ڈی سیل ہو گئے ہیں اور کبھی امکان یہی ہے کہ سپیکر کہیں گے کہ یہ استیفے قانونی طریقے سے چونکہ منظور نہیں ہوئے اس لئے ان کو نامنظور کیا جاتا ہے اور ایک ایک کر کے اب آئیں اور قانونی تقاضی پورا کریں کیا کرے گی پاکستان طریقے انصاف ایک ایک کر کے تمام ایم این ایس جائیں گے راجہ پرویسر اشرف کے پاس کہیں گے کہ جی میرا ہی استیفہ ہے میں نے ہی دیا ہے اور اس طرح سے استیفوں کو منظور کرائیں گے نہیں ہمارے استیفے ہو چکے ہیں ان کی اوپر سگنیشز ہو چکے ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں اور سپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے نظر سانی کا لہٰذا وہ کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک کرتے ہیں وہ استیفے آلیڈی جو ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں تو اس کے لئے کیا پھر اگر وہ کہیں گے کہ اپروو نہیں ہیں تو پھر آپ سپریم گورٹ میں جائیں گے ابھی تب تو ہمارے استیفے تو جو ہیں اپروو ہو چکے ہیں جہاں تک ہمارا انڈرسینڈنگ ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی نوٹس آئے گا جب تو پھر دیکھیں سہی ہے آجا فوا صاحب یہ بتائے کہ اب 26 اپریل کو شہباز شیف پر فردہ جرم آئید ہونی ہے مطلب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ الگ بات ہے لیکن اگلی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے تو یہ جو کیسز آپ کے دور حکومت میں بنائے گئے ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ کیا ہوگا دیکھیں جی ابھی تک سے جو خلاق جا رہے ہیں ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اس میں ٹی ٹی آئی کو بھی پارٹی بننا پڑے گا انہوں نے تو آتے یہ کیا کہ ساری جو ٹیم کی پروسیکیوشن کی اس کو زبردتی انہوں نے چھوٹی پہ بھیج دیا اس کے بعد ریکارڈ کے ساتھ ٹیمپر ویٹ کرنے کی کوشش کی جئی اب یہ تو ایک مزاق ہے کہ جس آدمی کے خلاف جو ہے وہ کیسز ہیں وہی جو ہے وہ اپنی تفتیشی ٹیم لگا رہا ہے اور یہ ایک تباکن مام رسول کے حال ہے اور اس نے ہم ہم اب خود ہی پارٹی بنیں گے اور اس کو آگے دکھ لے کی جائے فان صاحب آپ اگر حکومت ای وی ایم پہ غور کر رہی ہے اور اوورسنز ووٹنگ رائٹس ہوئے ہیں یہ کبھی امکان ہے اس بات کا کہ یہ ختم کر دیا جائے گا اور حکومت اس کے بغیر آگے بڑھے گی الیکشن کے لیے تو آپ کا مطالبہ چونکہ الیکشن کا ہے آپ کیا ای وی ایم اور اوورسنز ووٹنگ رائٹس کے بغیر اگلے الیکشن کو قبول کر لیں گے چلے جائیں گے اس میں یہ کوئی ہمارا ذات کی ایشو نہیں ہے مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ای وی ایم ہو یا اوورسنز پاکستانیز ہو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اوپر ایک جو ہے وہ کنسنسز ہو کیونکہ اوورسنز پاکستانیز اکتیس ارب جو ہمارا رمیٹیسس بھیجی وہ بہر سے آ رہی ہیں آپ ان کے بغیر ملک نہیں تلاب آ رہے تو آپ کیوں سے بردستی جو ہیں انہیں اپنی اکانومی سے اپنے بیدر سے بہر کرنا چاہ رہے ہیں اور اتنا اوورسنز پاکستانیز سے جس قسم کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ نفرس کا اظہار ڈونڈیگ اور پرنس پارٹی والے کرتے ہیں یہ جران کن ہے اور اسی لیے یہ لوگ بہر نہیں جا سکتے میں کہتا ہوں کہ یہ ہاریٹ پاک میں واک کر کے مجھے دکھا دیں کوئی ان کو گارز لے کے پھرنے بڑھتے ہیں لوگوں کو نفرت ہے ان سے اس کی وجہ سے یہ اس طرح چاہتے ہیں ایک دو سوال بس میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے چیف الیکشن کمیشنر اسٹیبلشمنٹ کی ریکمینڈیشن پر لگایا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کازی فائز صاحب کے خلاف ہم ریفرنس نہیں بھیجنا ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے تھا ہم نے کسی اور کے کہنے پر یہ کیا کیا پیکا کا قانون بھی کسی اور کے کہنے پر لائے گیا تھا نہیں پیکا کا قانون بنایا تو فروغ نصیم صاحب نہیں تھا لیکن پیکا کا قانون جو تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح قانون یہ قانون تو اریجنل تو بنا تھا دوزار سولہ میں جب یہ بنایا تھا پی امیم سو دیفنیٹلی ضرورت ہے پاکستان میں لیجسلیشن آخری سوال سر وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک لائن بڑی مشہور ہوئی تھی پچپن روپے لیٹر والی اب ایک اٹھانوے کروڑ روپے کا بیل جو ہے وہ حکومت نے نکال کے سامنے رکھ دیا کہ جو ہیلیکاپٹر پر خرچ ہویا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھنا یہ ان کے دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جو قرائے کا ہیلیکاپٹر اگر آپ نے تو وہ اس سے بھی دگنا ریٹ کر لگا دیا ہے کہ یہ تین لاکھ روپیا پر آور جو ہے جو ہے جو وہ اس کا خرچہ ہوگا جب ان ہاؤس ہیلیکاپٹر ہوتے ہیں اور ان کی مینٹیننس جو ہے وہ بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کا خرچ جو ہے وہ کیسے ہی آسکتا ہے تو قرائے اگر آپ قرائے پہ لگانا چاہیں گے تو پھر تو وہ ظاہر ہے کہ وہ قرائے پہ ہے اور اس کی سیمت زیادہ ہو جائے گی لیکن جب آپ کی مینٹیننس رکھتی ہے آپ کی اپنا ان ہاؤس فیسلیٹی ہے تو آپ انہاں دادہ شمار کو درست نہیں مانتے یہ تو مطلب انتہائی مذہب کا خیض بہت شکریہ فواد چودی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور بہت ساری چیزوں پر گفتگ ہوئی ہے ایک چھوٹا ساتھ بریک لیتے ہیں بریک پس آکر مزید جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے ہونے جا رہی ہے اور پیشتے دو دن میں خاص طور پر جو چیزیں رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ربینہ خالی صاحبہ موجود ہوں گی پاکستان پر پارٹی کرانوما اور شاندانہ گلزار صاحبہ موجود ہوں گی پاکستان طریقہ انصاف کرانوما بریک لکھ کے باپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ ان پر اب سب کا اعتماد نہیں رہا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے پاکستان طریقہ انصاف اس کا اعتماد نہیں رہا تو وہ چیف الیکشن کمیشنر کے طور پر برقرار نہیں رہ سکتے انہوں نے کہا کہ ایک جج جو ہے وہ بھی اس پر بھی اگر تمام پارٹس کو اعتماد نہ ہو تو کوئی پارٹی کہہ سکتی ہے کہ یہ جج ہمیں نہیں چاہیے اور وہ جج جو ہے خود کو بینچہ الگ کر سکتا ہے کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے ذرا سن لیجئے کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ کمروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں کبھی یہاں کئی ہوا ہے تو میں احران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمیشن کو ریزائن کرنا چاہیے میرے ساتھ روبینا خالی صاحبہ موجود ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے رانوما ہیں اور شاندانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما بہت شکریہ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں روبینا صاحبہ کیا چیف الیکشن کمیشنر کو مصطافی ہو جانا چاہیے دیکھیں وہ تو ایک شیر ہے پورا تو شاید میں نہ پڑھوں لیکن کہتے ہیں ہزاروں کے درپائش پہ دھم نکلتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہر کسی کی خواہش ہے اور جو جائز ہے ناجائز ہے وہ پوری کی جائے گی جو آئین کے مطابق ہوگا جو رولز کے مطابق ہوگی جو قانون کے مطابق ہوئی وہی کام کیے جائیں گے اس ملک میں یہ چیز جو ہے یہ بلکل واضح ہو جانا چاہیے یہ کمپیرزن جو آپ نے کیا بیٹوین 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 جیج آفا ہائی کوٹ اور چیپ الیکشن کمیشنر آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشنر جو ہوتا ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اپروسس اور وہ جو پروسس ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ والے الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں یہ خان صاحب کے ہی اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ اگر خان صاحب کو کہیں گے کہ مجھے یہ بھی نہیں پسند مجھے فلاہاں ادارے کا سربراہ نہیں پسند تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق کے ملک چلتا ہے اور چلتا رہے گا یہ جو میں نہ مانو والی چیز ہے نا اسی کی وجہ سے ملک آج جو ہے اس نہش پہ کھڑا ہے اتنی بربادی اور تباہی جو ہمیں ہر طرف نظر آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو اکلِ کل سمجھنے شروع ہو جائے اور وہ سمجھے کہ شاید میری منشیہ کے مطابق میری مرضی کے مطابق پورے ادارے پورا ملک چلے گا تو پھر تو نیسٹرلی جو ہوا ہے وہی ہونا تھا اگر کسی پارٹی کو یا ایک زائد پارٹیز کو روبینہ صاحبہ اعتماد نہ رہے چیف الیکشن کمیشنر پر تو وہ کیا کرے گا پھر نہیں لیکن اعتماد نہ ہونے کی کوئی وجہ بھی تو بتانے چاہیے کیوں اعتماد دی رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے ہیں ہمارے خلاف آئے ان کی طرف سے نہیں دیکھیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس طرح تو بار پارٹیوں کے خلاف بھی فیصلے آئے ہیں اور جو فیصلہ اگر ہائی کورٹ کرے گی یا سپرین کورٹ کرے گی خان صاحب کی مرضی کی کرے گی تو تب تو ٹھیک ہے وہ پھر کل کو کہیں گے کہ ان کو سب کو اٹھا دے میں مجھے ان پر ادبار نہیں ہے تو اس طرح تو نہیں ہوتا ایسے وہ بھی نہیں سکتا یہ ایک شخص کی مرضی پہ ہر ادارہ چل نہیں سکتا وہ اپنے ادارہ اختیار سے چلے گا اپنا جو آئین نے اس کو جو اس کی پیرامیٹرز ہیں یہ جو ہے نا ایک شخص کی فرد وائد کی خواہش کے اوپر فرد وائد کی خواہش پہ نہیں ہوگا مگر شاندانہ صاحبہ اختلاف کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سے جو آپ انہیں ہر قیمت پر ہٹانا چاہتے ہیں شکریہ جی میں ذراگر مہم ربینہ کی بات ذرا کنٹینیو کرلوں ہسٹری میں ایک اور بھی آدمی رہ چکا ہے جو اس نے یہی بات کی تھی کہ ایک آدمی یہ ملک کی اس کی رائے نہیں ہوگی وہ تھا جنرل زیا اور اس نے بھٹو صاحب کے بارے میں کہا تھا جو اس وقت کے وزیر آزم تھے کہ یہ کون ہوتا ہے اس کی رائے کیا ہے اور پھر اگر آپ یاد ہے بھٹو صاحب کا یہ کیس تھا جس میں ہمارا ایک کے پی کا جج تھے جنہیں نے ڈسینٹنگ اپنین دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آئین کے مطابق آپ سٹنگ پرائم منسٹر کو پھانسی نہیں دے سکتے جلزیاں نے پھر بھی دلوائی اور وہ جلا وطن ہوئے ہمارے حجاج آصف شاہ صاحب کے والے تھے اور انگلنڈ میں ہی ان کے وفات ہوئی یہ پہلے دفعہ پاکستان میں نہیں ہو رہا کہ ایک ٹائرنٹ اٹھا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کینگ جارج کی بیماری کینگ جارج کی مادنس برکل صحیح کہہ رہی بھی کہ ایک آدمی کی بیماری کی وجہ سے ہارا پاکستان خراب نہیں ہو سکتا لیکن وہ آدمی عمران خان نہیں ہے اور صرف غلط آدمی کی نشانت نہیں ہے یہ بات انہوں نے برکل صحیح کی امام نے عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے الیکشن کمیشن نہیں پسند وہ قانون کے حد میں رہ کے بات کر رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن ایکٹ اٹھائیں آپ کانسٹوٹیوشن اٹھائیں آپ کسے بھی اوٹانویس باڈی کے قوانین اٹھائیں کوئی بھی بادشاہت نہیں کر سکتا یہ اپوائنٹڈ پوزیشنز ہوتی ہیں اور جب آپ ایک اپوائنٹڈ پوزیشن میں کرپشن کریں چاہے وہ پیسے کی ہو چاہے وہ عودے کی ہو چاہے وہ اپنے اختیار سے آگے چلے جائیں جب آپ کسی بھی ادارے ہوں الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے اس طرح سو اور ادارے ہیں آپ کسی ایک ادارے میں حد سے تجابوس کریں گے آپ کے کیس ہوگا آپ کو ہٹایا جائے گا یہ تو قانون میں ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی آدمی کو مگر آپ کسی کو جب ہٹانے کے لیے جائیں گے یا سفارش کریں گے تو آپ اس کے آپ نے سوال پوچھا ہے جواب میں دوں گی نیشنل ٹاریف کمیشن کے چیئرمن کو جب ہم لگاتی ہے کامرس منسٹری تو اس سے نہیں لگاتے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کے بٹھو بن جائیں یا پیپلز پارٹی کے وہ اس لیے وہاں لگائے جاتے ہیں کہ وہ انبائس ہوں گے اور اس چیف الیکشن کمیشنر نے کیس آفٹر کیس میں پروف کیا ہے اس کی لسٹ ہم آپ کو پوری دیں گے عدارت میں بھی جائیں گے جانا پڑے گا پی ٹی آئی کو کہ یہ آدمی نہیں کمانٹر کانٹر کانٹرین کیا آپ چند کیسز کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے سر جی دس میں آپ کو بتا دوں گی ایک یا دس بتا دوں گی جب کوئی لگتا تھا کہ کینڈیڈیٹ ہماری حکومت میں پرانی حکومتوں کی تو بات ہی نہیں کرتی کیونکہ ہماری حکومت میں آیا ہے جب کوئی کے پی کا الیکشن ہوتا تھا یا پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کا تو ڈیسیزن آدھی رات کو کھل بھی جاتا تھا الیکشن کمیشن جب ہمارے خلاف فیصلہ آنا ہوتا تھا اور جب کسی اور پارٹی کے خلاف فیصلہ آنا ہوتا تھا یا کوئی کارروائی کرنی ہوتی تھی وہ تین مہینے بھی چھ مہینے بھی دس مہینے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کووٹ کے دوران جب کوئی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اس کی وفات ہو جاتی تھی بائی الیکشن ہو جاتا تھا ساٹھ دن کے اندر اندر اور جب کوئی نون لکھا ہوتا تھا آٹھ آٹھ مہینے میں تو آپ کو کیسز بھی جوا دوں گی یہ تو چھوٹی چیزیں میں آپ کو بڑی بڑی سے چیزیں بتا سکتی ہوں سپریم کورٹ میں گئے میں تو ہر دن بیٹھی ہوئی کہ میں تو وہاں پہ بحث سن رہی تھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بنانے کے ضرور سن لے تاثر یہ مل رہا ہے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ یہ فورن فنڈنگ والے کیس کے پس منظر میں یہ مطالبہ نہیں نہیں اوہ بھائی میرے سن لے آپ نے فورن فنڈنگ کیس کرنا ہے میں آپ کو آج گیارنٹی کر کے دیتی ہوں رمضان کا مہینہ ہے قرآن میرے سامنے پڑھا ہوا ہے آپ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئے کا نون لکھا اور تمام پولٹیکل پارٹیز کا ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں تب سب یہ فورن فنڈنگ کی چاہے پیٹی آج کوئی اور ہو وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آدمی وہ نہ ہو کراہے پہ آیا ہو ہم یہ بات کرتے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر پرائم منیسٹر آف پاکستان ایکس پرائم منیسٹر جس کے ایک سو پچھ پنسیٹی تھی نیشنل اسیمبلی میں سب سے بڑی ہمارے مجورٹی تھی نمبر کی یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اور کوئی اتنی پارٹی نہیں جو اتنے نمبر تھے ان کے پاس ملا کے بھی اتنے نہیں ہیں جب تک ہمارے آئلائز ان کے پاس نہیں بیٹھے اب یہ جو چودہ مکس اچار چل رہے ہیں نیشنل اسیمبلی میں تو معذرت کے ساتھ جب عمران خان بات کر رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں یہ قانون اور آئین کے حد کے دائرے میں کر رہے ہیں کوئی چیف الیکشن کمیشنر خدا نہیں ہوتا کوئی پاکستان میں جو کسی عودے پر فائز ہو وہ خدا نہیں ہوتا اس سے پوچھا جائے گا جو جو غلط کام کرے گا اس سے پوچھا جائے گا صحیح ہے بلکل صحیح ہے آج جو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے روبینا صاحبہ اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اور پریس کانفرنس بنیادی طور پر کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ کل نیشنل سکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری جو نیشنل سکیورٹی کمیٹی ہوئی تھی رہے ہیں کہ جوڈیشنل کمیشن ہو اوپن ہیرنگ ہو میڈیا کی موجودگی میں ہو یہ مطالبہ مان لینے میں کیا حرج ہے جس طریقے سے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھ ہی بتائیں کاسم صوری صاحب پیچھلے بتانی کتنے سالوں سے وہ پچاس ہزار ان ویریفائیڈ بورٹس پر سٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی الیکشن کمیشن کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اب آخری وقت تک بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے ایسے واقعات ہیں اب جس طرح نیب کے جتنے کیسے چل رہے تھے سارے جو ہیں اوپوزیشن کے پیچھے چل رہے تھے تو ہم کہتے کہ اوپوزیشن کے چیئرمن کو نہیں مانتے اس کو ہٹا دیں یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا یہ رول سے پر ریگولیشنز کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں ہمیں کوئی ایسی نزبت نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے لیکن جب یہ چلے ان کی بات پر آ جاتے ہیں جوڈیشن کمیشن کی بھی بات ان کی سون لیتے ہیں جوڈیشن کمیشن پہلے تو یہ بات ہے کہ انہوں نے خود کیوں نہیں بنایا اور یہ چلے بن بھی جاتا ہے جو جوڈیشن کمیشن will be comprising of the same ججز جن کے پیچھے یہ اولٹی سیدھی باتیں دن رات کرتے رہتے ہیں اپنے جلسوں میں کس طرح سے ان کی حرزہ سرائی کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے اب وہ اگر وہی چیف جیسٹس وغیرہ یا ان ججوں میں سے کوئی جج اگر اس کمیشن کا حصہ بنے گا یا فور دیٹ میٹر کوئی بھی ہماری معزز جو عرقین ہے جوڈیشن کے ان میں سے بنتا ہے کل کو ان کے پیچھے بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں اس پر ادبار نہیں ہمیں اس پر ادبار نہیں دیکھیں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ پورا ایک ملک ہے اور ملک کی جو ہے سلامتی کی بات ہے اور جو یہ بات کرنے انڈورس کرنے کی نیچرلی منٹس انڈورس ہوتے ہیں ہمیشہ آپ کیسی باتیں یہ وزیراعظم صاحب کریں یا تو ان کو پارلیمانی طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے کیونکہ آج تک تو انہوں نے کوئی تکلیف کی نہیں ہے کسی بھی میٹنگ میں بیٹھنے کی کسی بھی جو ہے فورم پہ بات کرنے کی پارلیمان میں آنے کی ان کو جو ہیں جو نورمال روٹین کی چیزیں بھی ہیں ان کو لگتی ہیں شاید کوئی آؤٹ آف دے وے ہو رہی ہے کیونکہ ٹریکٹیکل تو ان کو کوئی ایکسپیرینس کوئی ہے نہیں ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے وہ تو صرف بیٹھ کے وہاں سے اکمات جو الٹا سیدھا جو کسی نے کان میں بتا دیا وہ آگے سے کر دیا روپینی صاحبہ اب ہوگا کیا آگے کیونکہ عمران خان سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اسلامباد کی کال دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تیاری کر لیں میں ایک تاریخی اجتماع کر کے دکھاؤں گا آپ کو اسلامباد میں یہ ان کی ان کی خواہش ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اگر لیکن وہ اگر ایک طریقے کار جمہوری طریقوں کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی مجورٹی ختم ہو چکی ہے میری بہن نے کہا کہ ایلائیز ایلائیز تو کوئی ان کے خریدہ پارٹی کے نہیں تھے ان کے کوئی خریدے ہوئے تو نہیں تھا ایلائیز کی اپنی ایک پارٹی ہے اپنی ایک مرضی ہے وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو آپ اس بلکل صحیح ہے ایلائیز کی مرضی ہے بلکل صحیح ہے شاندانہ صاحبہ آج مریم عورنگ جیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کے ایلائیز آپ کے ساتھ کھڑے تھے تب تک آپ کو سازش نظر نہیں آئی جیسے آپ کو لگا کہ آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے نکال کے خط لہرہ دیا اس کا جواب کیا دیں گے آپ شکریہ جی مائم ربینہ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ایلائیز کا آپ نے خریدا نہیں تھا بلکل صچ کہہ رہے ہیں ہم نے اونر پہ عزت پہ اور غیرت پہ ان کو حکومت میں پوزیشن زی تھی جس نے ان کو خریدا ہے وہ تو مائم کو ہی بتا ہوگا کہ کتنے پیسے دیا اور کس قیمت پہ خریدا ہے اور کنکر عوضوں پہ خریدا ہے مزے کی بات ہے ایک ابھی سوشل میڈر پہ کارٹون سرکولیٹ کر رہا ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جو نئے کابینہ میں چونتیس میں سے چوبیس لوگ یا بیل پہ یا ان پہ کوئی کیس ہے تو کہتے ہیں تو کابینہ نہیں لگ رہی منی ہائیسٹ کا نیا اپیسوڈ لگ رہا ہے کہ یہ تو ڈراما ہو رہا ہے دوسری میں ہم نے بکل سچ بات کی کہ پاکستان کسی کی ملکیت نہیں لیکن معذرت کے ساتھ آپ خود جرنلسٹ ہیں نازم جوک یو ایک جرنلسٹ تھا جو پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی کے گھر سے ٹکڑے ٹکڑے برامد ہوا باتشاہ ہاتھ تو سن میں ہے کنگ زرداری اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کو انصاف نہیں مل سکا ایک لڑکی ہے دعا زہرہ وہاں پہ سندھ میں اس کا چوتھا دن اس کو اٹھا لیے گیا چودہ سال کی بچے اس کے باں باپ چیخ چیخ کے تھگ گئے ہیں کدھر ہے سندھ پولیس کدھر ہے سندھ حکومت وہ تو خان صاحب کی پیچھے پڑے وہ ایک بچی کو اٹھا کے لے گئے ہیں تو باتشاہت ہے برکل بھی نہیں ہے امران خان کی نہیں ہے بات سندھ میں پوزشنز کی اور ججو کی میری بات سنیں کل کیس ملتوی یہ ہوا ہے ہمارے جو بھگوڑے گئے ہیں جو کوئی پیسے لے کے گیا ہے کوئی ایمان پر بکا ہے کوئی انفرونس پر بکا ہے جو بھی بکا ہے ان بھگوڑوں کا کیس اب عید کے بعد ملتوی کر دیا گیا ہے اور امران خان کا کیس ڈے ٹو ڈے پانچ دے میں انہوں نے ڈسپورز کر دیا ہے تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے بدنیتی ہے یہ تو عوام کہہ رہی ہے اور چوتھی بات آپ نے بات کہی کہ جی ماری مرضی نہیں ہوگی ہم اپنی مرضی انفورس کروا سکتے کیا ہم تو ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں عوام ڈیمانڈ کر رہی کہ اگر اس مراصلے میں کچھ بھی نہیں تھا ہائی کورٹ نے کیوں روکا اس کو دکھانے کے لیے سپریم کورٹ نے کیوں رکھا اکل ناشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹی ہوئی ہے اس میں دکھا دیتے نا کیا اس میں ایسے اگر عمران خان جھوٹ بول رہا ہے عصد مجید بھی جھوٹ بول رہا ہے ڈاللو بھی پیغمبر تھا اور آج تو حینہ ربانی خر صاحب بڑی اچھی سٹیٹمنٹ آئی ہے آپ نے شونی ہوگی کہ عمران خان کے ساتھ کہتی ہے کہ جی دیکھیں وہ تو صرف ایک لنچ تھا اور اس نے اپنی ذاتی رائے دے دی بھائی میرے یہ امریکہ ہے کوئی پاکستان نہیں ہے کہ وہاں پہ اپنی مرضی سے جو آپ نے بول دیا وہاں پہ ایک پروسس ہوتا ہے سٹیٹ ٹپارٹمنٹ کا کوئی افیشل اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا ہے وہ لنچ ہو یا دنور یا وہ شادی ہو تو معصد کے ساتھ جب ایسے لوگ جھوٹ بولیں گے ہینہ ربانی خر کی سٹیٹس کے تو کیا رہ جاتا ہے اس ملک کے موپے وہی بات ہماری کہ بکیوے قوم ہیں بکیوے لوگ ہیں اور لوگوں کی عزت اچھال دی ہے پاکستان حزت اچھال دی ہے صحیح ہے چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد باتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حکومت سازی کی ایسا لگتا ہے کہ ابھی مکمل نہیں ہوئی اور حکومت سازی کے لیے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں بلاول صاحب اپنے ٹیم کے ساتھ لندن گئے نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی کیا ہوا کیا تیپ آیا کیا مانگا گیا کیا دیا گیا کیا انکار کر دیا گیا اس پر بھی بات کرتے ہیں اور پھر حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں چیلنجز کیا ہیں اور جو اس وقت کی اپوزیشن ہے پاکستان طریقہ انصاف تنہا اپوزیشن یہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کر پائے گی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتا ہے بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید لندن میں مذاکرات ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم اگنون کے دمیان یہ مذاکرات کس موضوع پر ہو رہے ہیں اس میں کیا باتشیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں شاہ محمود قریش صاحب نے بھی کچھ گیس کیا ہے یا پتہ نہیں ان کی معلومات ہیں یا ان کی یہ خبر ہے سنیئے شاہ محمود قریش صاحب نے کیا کہا ہے حیرانی بھی ہو رہی ہے کہ میں نے کچھ وقت پیپلز پارٹی میں گزارا ہے آج لندن میں ہتو کا نواسہ بیرزیر کا بیٹا نواز شریف صاحب سے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی سیٹوں کی بیک مانگ رہا ہے دس قومی اسیملی اور بیس سبائی اسیملی کی خیرات مانگنے کیا ہے لندن میں آج انہوں نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے سیاسی جنازے کا احتراف کر لیا ہے نون لیگ ان کے ساتھ ایجسمنٹ نہ کرے تو شاید وہ اپنے بلبوتے پر پنجاب میں ایک بھی قومی اسیملی سیٹ نکالنے کی آج سکت نہیں رکھتے قیادت نے شند کی حکومت کی خاطر پنجاب کے ووٹوں کا سودہ کر دیا ہے روبینہ صاحبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مانگنے گئے ہیں یا کیا لینے گئے ہیں یا کیا ڈیمانڈ ہیں نواز شریف سے پیپلز پارٹی کے دیکھیں نہ وہ کوئی مانگنے گئے ہیں یہ خیرات زکاعت کی جو باتیں شاہ محمود شاہ صاحب کو زیادہ پتصہ ہوگی کیونکہ میں وہ الفاظ نہیں دورانہ چاہتی جو ان کے بارے میں کہے جاتے ہیں کہ ان کا جو ہے زریعہ مواش کیا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتی یہ ان کو زیادہ پتا ہوگا لیکن اتنی بچکانہ باتیں ایک سابق جو وزیر خارجہ رہے ہیں ایک نہیں دو دفعہ رہے ہیں کافی سینئر پوزیشنز پر بھی رہی ہیں اس قسم کی بچکانہ قسم کی جو ہے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ ان کو ہوا کیا آخر اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بی بی شہید اگر آپ کو یاد ہو تو چارٹر آف ڈیموکرسی سے پہلے لندن میں کافی ساری ملاقاتیں انہوں نے کی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور وہ ملک کی بہتری کے لیے ڈیموکرسی کی بہالی کے لیے کی تھی ابھی جو ملک جس نہج پہ کھڑا ہے جس تباہی کے دانے پہ وہ اس کو یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کے لیے مشاورت بہت ضروری ہے ملاقات نواز شریف صاحب سے بھی اس لیے کرنے گئے ہیں کہ آنے کیوں کہ پارٹی کی سربراہ وہ ہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے جو چارٹر آف ڈیموکرسی ایک پہلے سائن ہو چکا تھا اور اسی پہ ہم چل کے اس ملک میں جو پہلی پانچ سالہ اقترار کی منتقلی ہوئی پوراون وہ اسی چارٹر آف ڈیموکرسی کی وجہ سی ہوئی آج میں اور چاندانہ جو یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اسی کے مرہونے منت ہے جو ویجن تھا بی بی شہید تھا اور جس طریقے سے وہ ڈکٹیٹر کو اس ملک سے ہم نے پھر نکالا یہ نوانا تو راستے پھر سے کھولنے کی کوشش کی جو کہ شکر الحمدللہ کہ سینٹی پریویل اور وہ کچھ نہیں ہو سکا جو یہ کچھ کرانا چاہ رہے تھے تو وہاں جانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ بی بی شہید کے بیٹے ہیں ایک جو ہے محذب معاشرے کے رکن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جب جا کے بڑے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتنے عزت سے کتنے احترام سے ان سے پیش آئے ہیں اور یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے یہ احترام کا انصر جو ہے یہ عزت کا انصر جو ہے یہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا یہ جب آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں شفقت صرف چھوٹوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اس پارٹی نے تو آپ کے ملک کی اس تحزیب کا جو ہے نا وہ جنازہ نکالا ہے تو شام حمود صاحب یہ تفسرہ تو ضرور کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا ہے میں پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہوں تو پہلے اور بھی بتا دیتے کن کن پارٹیوں میں رہے ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیتے کچھ اظہارے خیال ان پارٹیوں کے لیڈرشپ کے بارے میں کر دیتے ہیں لوگ یہ اس وقت جو ہے یہ بوکلاہٹ کا شکار ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے شاندانہ صاحبہ کیا کرنے کو ہے آپ کے پاس اب کیا کر سکتے ہیں آپ نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا حکومت کو گھر نہیں بھیج سکے اس کے بعد تین سال آپ جلسے کرتے رہے بڑے بڑے جلسے کیے حکومت کو گھر نہیں بھیج سکے تو آپ اب کیا کر لیں گے اور جو آپ نے جلسے کیے اس سے کیا آخذ کیا ہے اب تک دیکھئے گا تو تین باتیں ہمارے لیے تو سارے رستے کھلے ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے سوائے عوام کی اور جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ گھر اس لیے جائے گی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں میں حکومت میں پچھلے پندرہ بیس سال سے لیگل ایڈوائیزری کا کام کرتی نہیں ہوں میں نے تو مجھ ہوئے ساڑھے تین سال ہو گئے تھے مجھے کل کچھ لوگ رونا رو رہے تھے کفتاری پہ کہ جی ایک حکومت ہوئی حکومتی میٹنگ تھی کابینہ کی میٹنگ تھی اور اس میں کہتے سوائے دو لوگوں کے وہ بھی دونوں پیپلز پارٹی کے تھے کہتے ان کے علاوہ یوں لگ رہا تھا کہ مہجرد کے ساتھ ہمیں تلخفہ استعمال کر رہی ہوں کہ کدو کی میٹنگ تھی کابینہ کی میٹنگ تو نہیں لگ رہی تھی ایک رو رہا تھا کہ جی میرے حلکے میں انٹرنیٹ لگا دے دوسرا رو تھا میرے حلکے میں بجلی دے دے کہتے کابینہ کا سر پیر نہیں تھا اور کہتے ہیں یہ لوگ زیادہ دیر نہیں بچ پائیں گے کہ ہر بندہ جیسے آرکیسٹرا نہیں ہوتا آپ آرکیسٹرا میں راگ بھی ڈال دیں راک میوزک بھی ڈال دیں بینڈ بھی ڈال دیں ادھر تنات بھی ڈال دیں کہتے ہیں پرانا سیبل سرون تھا اور کہتے ہیں مجھے رونا آ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ تو رہی ملک کے جو حالات ہیں جہاں تک سیٹو کی بات ہے میں خود آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی ٹی وی شو میں یا لائب بی بی محترمہ شہید کے بارے میں کبھی غلط بات نہیں کی کیونکہ میرے والدیں کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے والد سے اور ان کی جو بریوری تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاں جو کررکشن زرداری صاحب نے کی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن بی بی ایک الگ قسم کی خاتون تھی اور مریم نواز صاحبہ سمجھ نہیں کہ شاید وہ بھی وہ بن جائے وہ تو خیر کبھی ہوگا نہیں لیکن بی بی کو جو گالیاں پڑی شہید کو جو فلت ان کی زندگی میں میاں نواز شریف نے ہیلیکاپٹر سے گندی تصویریں ان کی بنا کے لوگوں پہ بانٹی تھی میری ماں کے ساتھ کوئی یہ کرے اور پھر میں جاثر پہ مذاکرات کروں میرا نہ دین یہ مانتا ہے نہ میرا کلچر مانتا ہے سیاست گندی چیز ہے پھر اتنی بھی گندی نہیں کہ انسان اس حد تک چلا جائے اور دوسری بات بی بی کے موت کے بعد جو شہباز شریف صاحب کی تکاریر ہیں اب زداری صاحب کی ساڑھے تین سال پرانی نکال لیں کہ اس کے بعد تو ہمیں اللہ بھی مانت نہیں کرے اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کو ہم نے قبول کیا ان کو ہم نے پاور دیا یہ بی بی سے بہت پرانی کی باتیں بی بی پیچاری کو تو کتنے سال ہو گئے ہیں اگر بی بی زندہ ہوتی اور اپنے پارٹی کا یہ حال دیکھتی کیوں اتزاز ایسن پرچ کلانیفیکیشن دینی پڑی جی میں بکل پیپل پارٹی سنی چھوڑ رہا ہوں آپ کے رہے بی بی زندہ ہوتی ہیں تو یہ حالات دیکھتی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی اور ربینہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میں جاتے جاتے صرف اتنا بتا دوں کہ جس اپارٹمنٹ میں جن ایون فیلد اپارٹمنٹ میں ملاقات ہو رہی ہے بلاول صاحب کی نواز شریف صاحب سے اس کے بارے میں محترمہ بی بی یہ کہا کرتی تھی کہ یہ کرپشن کے پیسے سے بنائے گئے اپارٹمنٹ صحیح ہیں ان کا موقع تھا بہرحال صحیح ہے غلط وہ ثابت تو نہیں ہو سکا آج تک بلاول صاحب انہی اپارٹمنٹ میں جا کے ملے ہیں بہت شکریہ تمام اہمانوں کا پروگرام شرکت کرنے کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ